بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو سیدنا شداد بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری عزت کی قسم میں اپنے بندوں پر نہ تو دو خوف جمع کروں گا اور نہ دو امن یعنی اگر میرا بندہ دنیا میں مجھ سے بے خوف ہو کر رہے گا روز قیامت میں اسے خوف میں مبتلہ کروں گا اور اگر دنیا میں میرا بندہ مجھ سے ڈرتا رہا تو روز قیامت میں اسے بے خوف کر دوں گا دوستو اللہ کے خوف سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کسی گناہ کی طرف بڑھیں تو فوراً اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے یا پھر وہ بندہ کہیں اکیلے میں بیٹھا ہو اور گناہ کرنے کا پورا موقع ہو سارے اسباب موجود ہو لیکن اس کے دل میں یہ ڈر ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا میرا رب تو مجھے ہمیشہ دیکھ رہا ہے میرا ایک ایک عمل میرے عمال نامے میں درج ہو رہا ہے چنانچہ وہ بندہ گناہ سے رک جاتا ہے تو ایسے بندے کو متقی اللہ سے یعنی اللہ کی ناراضگی سے رننے والا کہا جاتا ہے اور جب انسان دنیا میں اس در کے ساتھ زندگی گزارے گا اور اپنی ستعات کے مطابق گناہوں سے بشتا رہے گا تو اللہ تعالی قیامت کے دن ایسے بندے کو بے خوف کر دیں گے اور وہ بندہ اللہ کی رحمت کے سبب جنت میں داخل ہوگا لیکن دوستو جو بندہ بے لگام گھوڑے کی طرح زندگی گزارتا ہے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیتا ہے کہ بغیر کچھ سمجھے بوجھے گناہ کر بیٹھتا ہے جو من میں آیا کر دیا جس گناہ کو دل چاہا وہ گناہ انجام دے دیا تو پھر چاہے ایسے انسان کی رسی کو اللہ تعالی نے دنیا میں ڈھیلا چھوڑ رکھا ہو لیکن قیامت کے دن اللہ تعالی اس کی رسی کو ایسا کھیجے گا کہ وہ جہنم کے علاوہ کہیں نہ جا سکے گا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس کی ناراضگی سے ڈھننے والے بندوں میں سے بنائے موسیقی موسیقی موسیقی